موسیقی 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 ان کا تعریف میں آپ سے کرا دیتی ہوں ورسط موجود ہے جی وقا سیدر اور اس کے ساتھ ساتھ ہے گٹاریسٹ ہے شاہد علی اور دبو کا پلیئر ہے علی شاہن آپ تمام کو پرگیم میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے قائد آزم کا یوم پیدائش ہے کیا سنانے والے ہیں قائد آزم کے حوالے سے آپ کو سناتے ہیں جی ضرور یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی ہے ران یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی ہے ران اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی ہے ران اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے دیکھا جا تو اقبال نے ایک خواب سہانا اُس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا سوچا جو تو تُو نے تو ہسا تُجھ پے زمانا ہر چال سے چاہا تُجھے دشمن نے ہرانا ماراو تُو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مار اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے تیرا احسان ہے پا جی کیا بات ہے قائد آزم تیرا احسان ہے نو ڈاؤٹ کے بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم اس آزاد بطن میں ساس پھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زندہ قوموں کی حیثیت سے زندہ بھی ہے پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے جو تحریک پاکستان میں اور اس کے بعد جب چودہ درس کو پاکستان بنا تو جو ہمارے سنگر تھے لکھنے والے تھے انہوں نے کیا کمان لکھا اور پھر کیا خوبصورت گائے میں یہ سمجھ دوں کہ جو آج ستر سال گزرنے کے باوجود بے شک بہت سارے تاریخ پہلو بھی ہیں بہت سارے تاریخ دور بھی آئے ہیں مگر ان تمام ادوار میں ہماری قوم کے ایسے شاندار بیٹے اور سپوت موجود تھے جس میں لکھاری تھے رائٹرز تھے سنگرز تھے پینسٹر کی جنگ کو کون بھول سکتا ہے نور جہان کے گانے پھر اکتر کی جنگ ترانے اور لکھنے والوں کو پتر ہٹان دے نہیں لکھ دے یہ جو ایسے سنگرز آئے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہترین جو آرٹ ہے وہ اس وقت بنتا ہے لکھا جاتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں سکسٹیز کے دور میں پھر سیمٹیز کے دور میں اور پھر ایٹیز کے دور میں جو ہمارے ہاں آرٹ کا جو نمونے آئے ہیں سانگز آئے ہیں ترانے آئے ہیں وہ آج بھی یادکار ہیں سوہنی دھرتی اللہ رکھے وغیرہ کمال کیا ہے کمال کیا اور گانے والوں نے بھی کمال یہ دیکھ رہا ہوں یہ بچے بیٹھے ہیں اور یہ انہوں نے بھی انہی سے سیکھا ہے اور ہم اسی ان کو دیکھ کے آپ لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے روشن مستقبل کو کوئی نہیں ہم سے چین سکتا کیونکہ ہمیں عزم موجود ہے ہمیں ٹیلنٹ موجود ہے اور اس ٹیلنٹ کو صرف جو میرے ایسے ٹیچر ہونے کے ناتے پروفیسر ہونے کے ناتے کنسر نہ آتا ہے کہ ہمیں انہیں صرف پالش کرنا ہے انہیں چینلائز کرنا ہے اور ویجن جو ہے پرائم نیسٹر دکھا رہے ہیں اس وی ان کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے ہمیں پالیسیاں بنانا پڑیں گے ہمیں ان کو انسٹیٹوشنز بنانے پڑیں گے تاکہ یہ لوگ اپنا پراپر جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر سکے اور دنیا بھر سے یہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں پاکستانی بہت سارے بولی ووڈ میں جا رہے ہیں انڈیا میں جا رہے ہیں دنیا بھر میں جا رہے ہیں جو پہلے بات ہوئی انڈویجلی ہم بحیثیت قوم ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے اس کو ہمیں کیا ہے یقیناً یہ جو آج بیٹھے ہیں یا آپ بیٹھے ہیں تو یہ کیا ہوا ہے مگر ہمیں مزید اس کو اورگنائزری کرنی ضرورت ہے اور یہی قائد عظم نے کہا تھا کہ یہ دیکھا نا پاکستان ہمیں قوم کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان کیوں بنایا گیا ہمیں قوم کو بتانا پڑے گا کس طرح بنا ہے پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ ستر سالوں میں ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں ہمیں ستر سالوں میں کس طرح بڑی طاقتوں نے ہمیں استعمال کیا ہے خونی جنگوں میں ہمیں دکیلہ ہے خود کش عملہ آوروں سے ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے الحمدللہ آج 2018 میں ہم کافی حد تک دہشتگردی سے نکل آئے ہیں دہشتگردوں سے نکل آئے ہیں مگر ابھی بھی ہمارے بارڈرز سیف نہیں ہیں ابھی بھی ہمارے صوبے سیف نہیں ہیں ابھی بھی ہماری پاک فوج کو اداروں کو ان سے جنگ لڑنی پڑ رہی ہے ابھی بھی ہماری حکومت کا ہماری قوم کا بجٹ بہت بڑا بجٹ اس لیے دہشتگردوں سے لڑنے کے لڑنا پڑ رہا ہے بہت سارے چالنجز ہیں یہ بتانا پڑے گا برکل کرنا پڑے گا بہت شکریہ اقبال صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا شکریہ وقاس اور آپ کی ٹیم بھی ساتھ میں آج آپ نے اتنے اچھے اچھے ہمیں ملی ترانے سنائے اور ساتھ میں ہمارا خون بھی گرمائیا سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آج ساتھ تجھے کسی بات کے ساتھ بریک باپس آئیں گے مزید باتیں ملیں